اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ شیخ نے اپنا جو خطاب ہے وہ ہمارے سامنے رکھا اور جیسا موضوع تھا حدیث کے صحت کے عصول اسی کی روشنی میں شیخ کا پورا خطاب رہا ہے اور شیخ نے حدیث کی صحت کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ذکر کیے گئے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے چونکہ بہت علمی موضوع تھا اور شیخ کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ انتہائی علمی موضوع ہے اور چونکہ یہ موضوع بھی آپ ہی کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا لہذا امید یہ کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں میں انشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو اس موضوع کی باریکیوں سے اور اس موضوع سے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے اب آگے کی کارروائی کے لیے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ آپ سوال و جواب کی روشنی میں آپ ادھر بھیجیں تاکہ جو سوال آپ کرنا چاہیں اس کو شیخ کے سامنے رکھا جائے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جی ایک سوال ہے جو بھی آپ نے بتایا حضرت عائشہ کی حدیث کا کہ ہمیرہ کی صفت یہ سمجھ میں نہیں آئی بتا دیجئے ہمیرہ کے تعلق سے بطور مثال کے میں یہ صفت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حوالے سے بعض روایات کے اندر پائی جاتی ہے میں نے مثال یہ پیش کی کہ ہمیرہ کے وصف کے ساتھ جو روایات وارد ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح اور درست نہیں ہے اسلام علیکم یہ سوال تھا کہ آپ نے بتایا کہ انسان کی دو ذمہ داری ہے حدیث سے ریلیٹڈ پہلی چیز یہ ہے یہ چیک کرنا کی کیا یہ حدیث صحیح ہے کی نہیں دوسرا پھر اس کو عمل میں لانا اور اس کی دعوت دینا تو پھر یہ بتائیں کہ کیا ہم لوگ جو کی اس میں ایکسپرٹیز نہیں رکھتے ہیں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہم کتابیں اٹھا کے اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں یا ہوسٹلز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ حدیثوں کو بیٹھ کے کیا یہ جائز ہے یا کوئی بھی دین کا کوئی بھی پارٹ کا علم جو ایسے بیٹھ کے ہم لیتے ہیں تو کیونکہ ہم لوگ ایکسپرٹیز یا ہم کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے جی آپ کا سوال بہت ماشاءاللہ قیمتی ہے بہت اہم ہے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان کی اپنی پہنچ بھر اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی ہے اگر ہم حدیث کے درجے کو ریسرچ کر کے اگر ہم جان اور سمجھ نہیں سکتے ہیں یا کتابوں کے ذریعے سے ہم اس کے درجے کو پرخ نہیں سکتے الگ نہیں کر سکتے تمیز نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کتاب جو ہمارے سامنے آتی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے تو ایسے میں کیا وہ کتابیں ہم پڑھیں یا ان کتابوں کو ہم نہ پڑھیں دیکھیں اگر کتاب کے اندر حدیث کے درجے کا ذکر ہے تو الحمدللہ ہمارا راستہ آسان ہو گیا تو جو اس میں سے صحیح احادیث موجود ہوں اس پر عمل ہوگا اور جو اس میں ضعیف ہوں گے ان سے پہلو تحیم برتیں گے البتہ اگر صاحب کتاب نے اس کا احتمام نہیں کیا ہے اور کتابوں کے نام کے ساتھ ساتھ روایتیں ذکر کر کے وہ آگے بڑھ گئے آیا وہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے اس کا تذکرہ صاحب کتاب نے نہیں کیا تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے اسے موقع پر کہ آگے بڑھنے سے پہلے اس روایت کو ہم نوٹ کر لیں اور حدیث کے جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے ہم رابطے میں ہو جائیں اس سے پہلے کہ اس پر ہمارا عمل ہو اس سے پہلے کہ اسے ہم اپنے عملی زندگی کے اندر لائیں آج کے دور میں ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جاننے والوں سے ضرور پوچھ لیں جو حدیث کے جاننے والے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اس پر عمل ہو یہ حدیث صحیح نہیں ہے جیسی بھی جانکاری آپ کو دی جائے اس کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اپنے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال سکتے ہیں فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سوال کرنا چاہئے اسلام علیکم اگر کوئی شخص حدیث ریاض السالحین اور بلاغل بلاغل مرام اسے حدیث پڑھ کر کے اور اس کے جو لفظ بائی لفظ اس کو بتاتا ہے پڑھ کر کے بیٹھ جائیں سب لوگ اگر سنائیں تو کیا یہ جائز ہے کہ اس سرخے سے کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں جی سوال تھوڑا واضح طور پر کریں ریاض السالحین تو سمجھ میں آ رہا ہے اس کے بعد بلاغل مرام جی سوال مکمل کریں جی ریاض السالحین اور بلاغل مرام ان دونوں کی حدیث کو ہم پڑھ کر کے یا کوئی بھی شخص پڑھ لیتا ہے اس کو اور ورڈ ٹو ورڈ اس کو اسی طریقے سے لوگوں کو ساتھ بیٹھ کے اس کو شیئر کرتا ہے سمجھاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ریاض السالحین اور بلاغل مرام کا درس کیا جا سکتا ہے کتابیں جو ہیں دیکھیں ریاض السالحین اور بلاغل مرام میں صحیح حدیثوں کے علاوہ کچھ ایسی بھی روایتیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں ہم اگر اس طرح کی کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں لیکن ان کتابوں کو سامنے رکھیں جن میں اس حدیث کے سامنے اس کا درجہ بھی نقل کر دیا گیا ہو بلاغل مرام پر ماشاءاللہ ایسی کتابیں آ چکی ہیں جس میں اس کا درجہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے تو وہ چیز اگر ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم نے دیکھ لیا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو چیز کلیر اور واضح ہو گئی لیکن اس کے باوجود اگر کچھ روایتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کچھ چیزیں کلیر طور پر سامنے نہیں آرہی ہیں تو ضرور ہم سمجھنے کی کوشش کریں ضرور ہم پوچھنے کی کوشش کریں یہ روایتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ کس حد تک صحیح ہیں ایک بار سوال کر کے پوچھ کر کے کلیر کر لینا یہ زیادہ ہمارے لئے بہتر ہوگا مثال کے طور پر آج کی دن ہم نے کوئی روایت پڑھی بلغ المرام کے ذریعے سے لیکن کچھ نہیں پتا چل پایا کہ آئے یہ روایت صحیح یا نہیں تو بہتر ہے کہ ہم ٹیلی فون اٹھائیں یا وارسپ کے ذریعے سے کسی عالم دین سے اس کی بارے میں سمجھ لیں اور پھر اس کی روشنی میں ہماری زندگی مرتب ہو جائے تو پڑھنا چاہیے پڑھتے رہیں لیکن اتنی پہنچ کا استعمال کر گیا اگر کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے تو اپنی جیسی خواتین بہنوں کے ساتھ میں جڑی رہے ان میں سے جو پوچھ سکتی ہیں ان میں سے جو سمجھ سکتی ہیں ان سے رابطے میں ہو جائے کہ بہن اس حدیث کے بارے میں پتہ لگا کر کہ آپ ہم کو بتائیں تو پھر ان کے ذریعے سے بھی ہمیں وہ چیزیں مل سکتے ہیں مقامی جو علماء ہیں آپ کے شہر میں آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں آپ کے رشتہ داروں میں جو مقامی علماء ہیں ان کے ذریعے سے ہم اگر رابطے میں رہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو ہم ڈیکلیئر کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ انہیں جانکاری ہو لیکن وہ اس میدان کے ہیں کہ اہل علم سے ان کے روابط ہیں اور وہ از خود یا دیگر اہل علم کے ساتھ رابطے میں آ کر کے اور وہ آپ کو صحیح اور بہتر چیزیں آپ تک پہنچا سکیں گے اور صحیح اور درست چیز پر آپ کا عمل ہو جائے گا اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے شیخ سے شیخ نے ایک بات رکھی تھی بخاری اور مسلم پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس میں سو فیصد احادیث صحیح ہیں تو میں نے سلسلے میں شیخ علوانی کا ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہیں جو ان کے موجود ہیں میڈیا کے فارم میں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کچھ احادیث جب میں نے چیک کرنے کی کوشش کی کچھ ایسی احادیث آٹھ سے دس تک ہو سکتی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ وہ حسن کے لیول تک نہیں پہنچ پائیں اور کچھ ایسی مطلب اس پہ انہوں نے کہا کہ بہت سار امام دار قطنی اور امام ابن حجر الاسخلانی کا بھی نام لیا کہ آپ ان کے بھی ایسی شرح میں جا سکتے ہیں انہوں نے بھی کچھ کو کریٹیس کیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے پاس باقی چار کتابیں ہیں کتب ستہ میں سے جن پہ ہمیں کام کرنا ہے تو میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ شیخ آپ اس پہ تھوڑا اور وضاحت کر دیں اور تھوڑا روشنی ڈال دیں یہ سوال سہیہین کے بارے میں ہے کہ آیا اس کی ساری روایتیں سہی کے درجے پہ ہیں یا سہی سے کم تر درجہ جسے حسن کا درجہ کہتے ہیں اس میں حسن درجے کی بھی روایت ہیں دیکھیں سہیہین میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جو محدثین ہیں ان کے آپس میں بعض روایات کو لے کر اختلاف اور یہ چند روایات ہیں جنہیں امام دارا قطنی نے اپنی کتاب کے اندر لزامات اور تطبع کے اندر انہوں نے جمع کیا ہے اور دیگر اہل علم نے اس کا جواب دیا ہے امام دارا قطنی کے علاوہ بھی کچھ اور دیگر ائمہ ہیں کہ انہوں نے ان روایات کو جو مختلف ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ مالوانی رحمت اللہ علی نے بھی تقریبا انہی باتوں کو کہی ہے جو ان سے پہلے کے ائمہ نے کہی ہے حافظ بن حجر نے ایک بڑا کام یہ کیا حدیو ساری یعنی مقدمہ کے اندر جو فتح الباری کا مقدمہ ہے کہ جو بھی روایات ایسی وارد ہوئی ہیں سحی بخاری کے اندر خاص طور سے جن کے بارے میں اہل علم نے کچھ گفتگو کی ہے اس کا انہوں نے واضح جواب دینے کی کوشش کی ہے بہت مضبوط دلائل اور براہین کو پیش کرتے ہوئے صحیح این کا دفاع کیا ہے اور یہ ثابت کیا انہوں نے کہ الحمدللہ صحیح بخاری میں جو بھی روایات ہیں وہ صحت کے درجے پر فائز ہیں کچھ روایات کی سندوں کے ضعیف ہونے کے بارے میں کلام ہے کچھ لوگوں نے حسن کہا کچھ لوگوں نے ضعیف کہا لیکن وہ سندیں اکیلی نہیں ہیں خود صحیح بخاری کے اندر ان سندوں کی مطابعات دیگر اور سندوں کے ذریعے سے موجود ہیں یعنی قوت اسے حاصل ہو چکی ہے مکمل اعتبار اس سند جو متقلم پی ہے اس کے اوپر امام بخاری رحمت اللہ نے نہیں کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ دیگر اور شواہد کو انہوں نے ذکر کیا ہے گویا کہ وہ شبہہ جسے لے کر کے لوگ بیان کرتے ہیں اگر اس تفصیل کو ذہن میں رکھ ہیں تو شبہہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے اندر جو متقلم فی روایات یا روات ہیں دراصل وہ بعض سندوں کو لے کر کے جن سندوں پر احتجاج کے طور پر معلف نے پیش نہیں کیا ہے استناد کے طور پر اسے ذکر نہیں کیا ہے بلکہ بطور شاہد کے اسے ذکر کیا ہوا ہے اور بطور اعتبار کے اسے نقل کیا گیا ہے تو اس اعتبار سے صحیح حین کا چہرہ پورے طور پر بیداغ ہے اور الحمدللہ اس کی ساری روایات روایات سے مراد اس کی سارے متون نبی کریم صلی اللہ کے فرامین اور عمال یہ ثابت شدہ ہیں صحیح آسانید کے ذریعے سے اسلام علیکم ایک بہن پوچھ کا سوال ہے کہ آج جو آپ نے سارے اصول بتائے ہیں وہ مطلب وہ کس کتاب سے یا کس سکولر کا کسی کا ہے وہ کس کے طرف منصوب کیا جائے وہ یا یہ جمع کیے ہوئے گئے دیکھیں جو اصول میں نے ذکر کیے ہیں یہ اصول ایسے نہیں ہیں کہ کسی ایک کتاب کے اندر ہو بلکہ مصطلح الحدیث اصول حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر یہ اصول پائے جاتے ہیں حافظ امن حجر صحیح حدیث کی تاریخ میں کہتے ہیں بنقل عدل الضابط عم مثله الى منتہاہ بنقل عدل الضابط بمثله الى منتہاہ متصل السند غیر معلل ولا شاد متصل السند غیر معلل ولا شاد یہ صحیح حدیث کی تاریخ اور میں نے اسے الگ الگ کر کے یہ واضح کیا ہے کہ ان سب چیزوں کو پرکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر حدیث صحیح ہو ہی نہیں سکتی اور محدثین نے صحیح حدیث کی وجود تعریف کی ہے یہ دراصل نصوص قرآن اور احادیث سے ہی یہ مستمبت ہیں جی جزاک اللہ خیر ایک اور سوال ہے یہ کسی بہن نے پوچھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک ہی حدیث کی کئی درجے ملتے ہیں جیسے کہ انہوں نے پایا کسی حدیث کو پڑھنے میں جنہیں شیخ بن باز نے حسن کہا ہے اور اسی حدیث کو شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے یہ اختلاف ہر دور کے اندر ہر فن کے اندر پائے جاتا ہے ہر دور کے اندر ہر فن کے اندر اس طرح کے اختلافات جو کی اجتہادی ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں اب اگر ہمارا تعلق اسی فن سے ہے میں آپ یا کوئی بھی شخص متخصص ہے اس فن کا تو از خود وہ جانچ سکتا ہے کہ دونوں میں سے یا دونوں گروپوں میں سے کس کی بات زیادہ صحیح اور بہتر ہے وہ فیصلہ لے سکتا ہے اور اگر یہ صلاحیت اپنے اندر نہیں ہے تو اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے حدیث کے بارے میں ہمارے بنسبت زیادہ معلومات ہے اور حدیث کا ریسرچ اس کے پاس ہے تو اس کے سامنے اس مسئلے کو ہم رکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے جس کے بارے میں دونوں تیرے کی باتیں ملتی ہیں کون سی بات زیادہ صحیح ہے تاکہ اسے اپنائی جا سکے ایسے جیسے کہ آپ کے پاس اگر سونا ہے اور آپ اسے سمجھنا چاہتی ہیں کہ اس کے اندر کسی طرح کی ملاوٹ ہے اس سونے کے اندر اس زیور کے اندر یا ملاوٹ نہیں ہے ٹھیک تھاک ہے تو کسی بنیے کی دکان پر اسے لے کر کے نہیں جاتی ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جو دوائیوں دوائیوں کے دینے والے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس لے کر کے نہیں جاتی ہیں بلکہ سنار کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہیں کہ بھئی ذرا دیکھ کر کے پرک کر کے آپ ہم کو بتاؤ کہ اس میں سے دونوں میں سے زیادہ ٹھیک کون ہے دیکھنے میں تو یہ ہمیں ٹھیک لگتا لیکن پرک کر کے آپ بتاؤ تو وہ پرک کر کے ہمیں نتیجہ بتاتا ہے گرچہ ہم چونکہ اس فن سے ہمارا تعلق نہیں ہے یا کم ہے ہم نہیں پورے طور پر اسے کہش کر پاتے لیکن اس متخصص شخص کی جو اسپیسیلسٹ ہے اس کی بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں یہ ہر فن کے اندر ہے حدیث کا بھی وہی معاملہ ہے ہمیں بھی اس فن کے اندر جو اس میدان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے سمجھنا ہے اور پوچھنا بھی ہے اور نہ سمجھنے پر ان سے بحث بھی کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آئی آپ اسے ہمیں ذرا سمجھا دیں تاکہ اسے ہم سمجھ جائیں تو اس طور پر بہت ساری چیزیں کھول کھول کر کے بیان کی جا سکتی ہیں اور ہم آسانی کے ساتھ اسے کیج کر سکتے ہیں اسلام علیکم جیسے کہ حدیث ہے طلب علم فرید علا کل مسلم کے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو بہت سی لڑکیاں ہیں اور بہت سی خواتین ہیں اور پھر ہماری آگے آنے والی جنریشنز بھی ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ علم حاصل کرنا چاہیں اور باقاعدہ کسی عالم کے ماتحت ہو کے اور قرآن و حدیث کا جو صحیح فہم ہے وہ ہم حاصل کرنا چاہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے مطلب اس کا راستہ کیا ہے اور اس کے لئے آپ کسی ادارے کے بارے میں بتا دیں کہ جہاں پہ جا کر بچیاں اسپیشلی لڑکیاں علم حاصل کر سکیں تو اس کے لئے ہمیں ایک رہنمائی اگر آپ فراہم کر دیں تو بہت احسان ہوگا آپ کا دیکھئے یہ سوال میں سمجھتا ہوں ہر مسلم کی ضرورت ہے اور خاص طور سے آپ نے کہا کہ علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے جیسا کی بعض روایات کے اندر بھی وارد ہوا ہے یعنی وہ چیزیں خاص طور سے جس کا جس کام کو کرنا ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے اس کام کو کرنے سے پہلے کرنے کا طریقہ سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے نماز کا فریضہ ہمارے اوپر بلوغت کے بعد آیا لیکن بلوغت سے پہلے اس کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے طہارت اور ان سب سے پہلے عقیدے کے مسائل یہ ہم سب کے اوپر سیکھنا فرض ہے سوال یہ ہے جیسا کی آپ نے کہا کہ ہم اگر سیکھنا چاہیں تو کیسے سیکھیں اور کن سے سیکھیں ہر جگہ کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں آپ علیگڑھ میں ہیں اور علیگڑھ کے علاوہ بھی بہت سارے شہر ہیں خاص طور سے یہاں سے قریب دلی بھی ہے تو علیگڑھ کے اندر اگر اہلِ علم موجود ہیں اور الحمدللہ بہت سارے ہیں ہماری کوشش اگر یہ ہو کہ اگر ان میں سے کسی علم سے جڑ کر اور ہفتے میں ایک دن ہی سہی کوئی ایک فن کی کتاب جیسے عقیدے سے متعلق کوئی کتاب ہم نے لی اور اسے ہم نے اس عالم کے ذریعے سے پڑھنے کی کوشش کی اور اس سے متعلق جو بھی ہمارے سوالات آتے گئے ہم ان کے سامنے پیش کرتے گئے تاکہ وہ ہمیں جواب دیں یا وہ کسی اور سے حاصل کر کے اور ہمیں اس سے متعلق باتیں بتائیں تو یہ کام مقامی اعتبار سے جو علماء موجود ہوں گے وہ جس طور پر ہمارے اشکالات یا ذہن کے اندر پیدا ہونے والے کھٹک اور شبہہ اور شک اور غلط فہمی کو دور کرنے پر قادر ہوں گے وہ دور کے رہنے والے علماء جو ٹیلی فون یا دیگر اور جو ذریعے ہیں تواصل کے یا درس لینے کے اور درس سیکھنے کے علم سیکھنے کے تو اس میں صرف ہم سن سکتے ہیں اور بہت زیادہ اصلاح کے تعلق سے ہم وہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں جو آمنے سامنے اسی مقامی عالم کے ذریعے سے ہم یہ کر سکتے ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو منتخب کیا تاکہ وہ اپنے قوم کے لوگوں میں کام کر سکے اور انہیں ان کے رب کا دین پہنچا سکے تو اس کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ مقامی علماء میں سے کسی قابل اعتبار شخص جنہیں قرآن اور حدیث کا علم ہو ان کے ذریعے سے ہم کچھ چیزیں سیکھتے رہنے کے لئے جڑ جائیں اور سیکھنے کی کوشش کریں ہاں کبھی کبھار پروگرام جو ٹیلی کاشٹ ہوتے ہیں انہیں لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیا جا سکتا ہے لیکن کوپی اور قلم لے کر کے بیٹھ ہیں کہ جب بھی ایسی کوئی گفتگو ہم سنیں اور کھٹک یا شوہ والی کوئی چیز آئے تو فوراں اسے ہم نوٹ کر لیں تاکہ اپنے مقامی علم کے ذریعے سے ان شبوہات کو جو گفتگو کو سننے کے دوران ہمارے ذہن میں کر کے ہم چیزوں کو سیکھتے رہنے کی کوشش کریں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ کے ارادے سے اور بہت زیادہ پختہ کے ارادے سے بہت دور دور کے علماء سے جڑ کر کے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن سننے کے اس متن سے متعلق یا اس نس سے متعلق یا اس روایت اور اس آیت سے متعلق جو شکوک پیدا ہوئے ہیں اور جو خلجان ذہن میں آیا ہوا ہے اسے دور کرنے کے لئے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے جتنے کی مقامی لوگوں کے ساتھ مقامی علماء کے ساتھ ہم جوڑ کر ان چیزوں کو ہم دور کر سکتے ہیں اس لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طور پر علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور کتابیں بتدریج ہوں رفتہ رفتہ ہوں کہ مختصر ہو اور پھر مختصر کے بعد اس سے بڑی چیز اس فن کی لیں ایسا نہ ہو کہ پر سے گزر جائیں اور اسے ہم سمجھ نہ سکیں بلکہ مقامی عالم ہی ہماری صلاحیت کو دیکھ کر کے وہ صحیح رائے بھی قائم کر سکتا ہے کہ ہمارے لئے کون سی چیز اس وقت سیکھنا زیادہ بہتر ہوگا ایک سوال بہن کا ہے حقیقی عالم جو پہچان رہی ہے آپ مائک پر آئیں یا سوال ہے بہن کا کی حقیقی عالم کو پہچان نے کی لئے بھی ہمارے پاس علم ہونا چاہیے اور وہ اور کیسے ہم جانے کی کون حقیقی عالم ہے کسے ہمیں علم لینا ہے یہ کیسے ہم جان پاتے ہیں کہ کون سر سنا رچھا ہے ویسے ہی عالم کو بھی سمجھنے کے لئے کہ کون سے عالم ہیں مثال کہ تو ہم جس گھر کے اندر رہتے ہیں گھر میں بہت سارے افراد ہیں الحمدلللہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو کئی لوگوں کے ذریعے سے پوچھ کر کے اور پھر ہم قابل اعتبار عالم تک پہنچ سکتے ہیں نمبر ایک یہ تو اپنی ذاتی کوشش ہوئی دوسری کوشش ایک اور ہے جو انسان ہر کام سے پہلے اس کے لئے کرتا ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا مدد طلب کرنا اس کے مدد کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا دھورا ہے تو جب بندہ کوشش کرتا ہے دونوں اعتبار سے ایک ظاہری اعتبار سے جو وہ اپنے طور پر کر سکتا ہے پتہ لگانے کی دوسرا وہ جو اپنے رب سے مانگ کر کے اور اپنی مراد تک پہنچ سکتا ہے ان دونوں شکلوں کو اگر وہ اپنا رہا ہے دل دماغ کے ساتھ پوری جو ہمارے لئے ہمارے بارے میں کوشش کریں گے کوشش کرتے ہیں یعنی جتنی ان کی پہنچ ہے اس کا وہ استعمال کرتے ہیں تو ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں اپنے صحیح راستے کی تو صحیح راستے تک پہنچنے کے یہ جو دو ظاہری راستے ہیں کہ اگر خود سے نہیں جان سکتے یہ راستہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس پوچھنے کے عمل کے ساتھ ہم رب کریم سے مانگیں کہ اللہ ہمیں ایک اچھا عالم جو کتاب و سنت کا جاننے والا ہو ہمارے لئے محسر فرما دے انسان ہر چیز اپنے رب سے مانگتا ہے تو اتنی بڑی چیز کی جس رات کو سمجھنی ہے جس راستے سے ہمیں کتاب و سنت کو جاننا ہے جو کہ ہمارے کھانے اور پانی کی اہمیت سے کہیں زیادہ اہم ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے جس کے ذریعے سے ہماری پوری زندگی کا جس پر دار و مدار ہے کیا اس کے لئے ہم پوری کوشش صرف نہیں کر سکتے ہمیں ضرور کرنا ہے اور کریں گے تو رب کریم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دیں گا اس کے اسباب مہیا فرمائے گا آپ جیسی خواتین ایک دوسرے کو ملیں گی اور ان کے ذریعے سے آپ کا راستہ آسان ہوگا اسلام علیکم ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ ہم دنیاوی پڑھائی پڑھ رہے ہیں جس میں زیادہ تر لوگ مشغول ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے کا فریضہ ہم پر ہے ہم کس طرح اپنے وقت کو ڈیوائیڈ کریں اور والدین کی فکر ہر وقت یہی ہوتی ہے کہ ہم کالش ہم ظاہر سی بات دنیاوی پڑھائی سے تھوڑا محروم ہو جاتے ہیں تو والدین کا ایک بہت بڑا اس میں ایک سوشل پریشر ہے بچوں کے اوپر اور ینگ جنریشن کے اوپر اور وہ کنفیوز ہے کہ دین کے علم حاصل کرنے کو کیسے ترجیق دے دنیاوی پڑھائی کے اوپر یا کیسے بیلنس بنائے تو اس کے اوپر تھوڑا سا روشن ڈال دی بہت اہم سوال ہے آپ کا اور یہ ہر انسان کا سوال ہونا چاہیے ہر وہ شخص جو اپنے دین کی فکر رکھتا ہے دیکھے تین چیزوں پر نگاہ ڈال اللہ رب العالمین نے نمبر دو پیدا ہونے کے بعد ہمیں جو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کا مقصد متین کیا یا نہیں جس کے پیچھے ہمیں دور لگانی ہے اور ہم دور لگا رہے ہیں ہم نے اپنی اختیار سے مقصد چنا یا نہیں اور تیسرا کہ ہمارے لئے ہمارے مقصد کو متین کرنے کے لئے ہمارا سہارا ہمارے والدین جو کی سب سے پہلا مدرسہ ہیں ہمارے گھر کے لوگ ہمارے آس پاس اور سماج کے لوگ وہ ہمیں کس مقصد سے جوڑنا چاہتے ہیں کس مقصد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ان تینوں پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں ذابطہ یہ ہے کہ مقصد تخلیق سے آپ اپنے اختیار سے اپنا مقصد اگر متین کرتے ہوئے جڑ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی بامانہ زندگی ہو جاتی ہے پھر سے میں دھوراتا ہوں مقصد تخلیق اللہ نے کس مقصد کے لئے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کو ایک بار ذہن ملائیں مقصد تخلیق سے اگر ہم نے اپنے طور پر وہ میدان چنا یا وہ راستہ ہم نے اپنے طور پر اختیار کیا جو ہمیں اس مقصد سے لے جا کر ملا دینے والا ہے جو ہمارا مقصد تخلیق ہے جو ہمارے رب کا مقصد تو گویا کہ ہماری زندگی فل مکمل مانخیز ہے مانویات سے بھری پڑی ہے ہم کامیابی سے پورے طور پر ہم کنار ہو چکے ہیں یعنی گویا کہ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن دونوں ایک دوسرے سے مل چکا ہے جیسا کہ ہمارے باطن کی آواز ہے ہمارا ظاہر بھی اس کے موافق ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کے فیصلے کو اوپر کر کے اپنے فیصلے کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش میں ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہی حال سماج کے لوگوں کا ہے یا گھر کے لوگوں کا ہے دراصل مشکل یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں دیسائیڈ کر پاتے کہ ہم دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا ہم کرنا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ دوسرے لوگ لیتے ہیں ہم نہیں ڈیسیزن لیتے ہمیں اس کی فکر نہیں ہو پاتی ہم از خود اپنے زندگی کے مقاصد متین کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے اور وہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے جس نے مقاصد ایسے اپنے لئے متین کیے جو کی مقصد تخلیق سے الگ جا رہا ہو اس سے مل نہ رہا ہو اگر ہمارا ہماری دوڑ بھاگ ہماری حرکت ہماری کوشش ہمارے مقصد تخلیق سے کہیں نہ کہیں جا کر مل رہی ہے تو الحمدلللہ ہم کامیاب ہیں نہیں مل رہی ہے تو ہم ناکامی کی تر بھاگ رہے ہیں چاہے جتنا ہم لوگوں کی نگاہوں میں کامیاب ہو جائیں پر ہم کامیاب نہیں ہیں دیکھیں لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں لوگ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے اچھے مارکس حاصل کی یا نہیں اچھے نمبرات سے آپ پاس ہوئے یا نہیں آپ نے کون کون سی چیز میں مہارت حاصل کی فلا 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 بہت سارے فنون ہیں جو لوگوں نے متین کی ہوئے ہیں اور اس کو ہم ازبر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اگر ہم پورے طور پر اسے حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس انسان سے بہتر انسان اس کائنات کے اندر نہیں ہے لوگوں کی نگاہ میں والدین کی نگاہ میں خواہ اسے عضو بنانے کا طریقہ نہ معلوم ہو خواہ اسے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہ معلوم ہو خواہ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا ہو کہ ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے باپ سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے بھائیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے شہر کی بات کس حد تک ہمیں ماننی چاہیے گرچہ یہ سب نہیں آتا ہو یہ سب نہیں آتا کوئی مطلب نہیں وہ پاس ہے نا موضوع ہی نہیں ہمارا یہ ہمارا موضوع ہی نہیں آتا ہمارے امتحانات میں سوالات آتے ہی نہیں نہ تو گھر کے امتحان میں نہ اسکولوں کی امتحان میں نہ کالجوں کی امتحان میں کئی نہیں آسکتا پتائے چلا کہ ہم کسی اور ڈگر میں جا رہے ہیں اور قوم کسی اور ڈگر پر ہمیں کھیچنا چاہتی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو آنکھ دیئے کان دیئے ہاتھ دیئے پیر دیئے دل دماغ دیئے یہ سب کچھ دیا تو کسی مقصد کے لئے دیا اگر وہ مقصد حاصل کرتے بھی ہم ظاہری طور پر اس دنیا کے لئے بھی کچھ مقاصد حاصل کر لیتے ہیں جو اس زندگی کے گزارنے کے لئے ضروری ہے شرط یہ ہے کہ وہ مقصد جو کی مقصد تخلیق ہے وہ فوت نہ ہو متاثر نہ ہو اس شرط کے ساتھ تو اس نے دو خوبیوں کو اکٹھا کر لیا ہے دو خوبیوں کو اکٹھا کر لیا ہے اس دعا کے اندر ان دونوں خوبیوں کی طرف اشارہ ہے اس تعلق سے باتیں اور بھی ہیں لیکن میرا مقصود ہے اشارہ کرنا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ لوگ ہمیں کس راستے پر لے جا رہے ہیں ہمارے گھر والے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا مقصد کس چیز کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے وہ فرض عین ہے اس کا حاصل کرنا جیسے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا طلب العلم فریضت عالی مسلم فرض عین ہے ہر اس شخص پر جو بالغ ہو جائے اور یہ ساری چیزیں فرض ہے اس کے اوپر کہ سب چیزوں کو سیکھ ہے لیکن چاہے جس قدر یہ سب فریضے اس کے اوپر آئد ہوتے رہے نہ تو گھر میں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے نہ اسکولوں اور کالجوں میں سکھانے اور سکھانے کا کوئی ماحول ہے مقصد تخلیق سے چھیڑ چھاڑ اور اس کو قریب لانے کا کوئی تصور لوگوں کے درمیان نہیں پائے جاتا اگر تھوڑا بہت ہے تو دین پسند کچھ طبقہ ہے جو ٹیوشن کے ذریعے سے اپنے بچوں کے اندر کچھ چیزیں دے دینے کی کوشش میں ہے اور آپ یاد رکھیں جس چیز کو آپ سانوی درزہ دیں گے بچوں کی زندگی میں ہمیشہ وہ سانوی ہی رہے گی نمبر دو کی چیز ہمیشہ ہو رہے گی آپ نے نمبر ون کا درزہ دیا ہی نہیں تو جب نمبر ون کا درزہ آپ نے نہیں دیا نمبر دو کا درزہ آپ نے دیا نمبر تین کا درزہ اپنے دیا ہوا ہے کہ چلو ایک گھنٹہ شام کے وقت میں یا کسی اور وقت میں جا کر ٹوشن پڑھ کر اپنا دین سمجھ لینا قرآن مجید پڑھ لینا اس کی عبارت اس کے حروف تمہاری زمان پر آ جائیں بس کافی ہے تو یہ اس ارادے کے تحت میں اگر کسی شخص نے کوشش کی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور اگر آپ نے اس کا وہ درجہ دیا ہوتا جو کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے تو یقینا اسے سانوی درجہ دینے کے بجائے اولی درجہ دیا جاتا سب سے پہلے اسے ایمان کی چیزیں دی جاتی آنکھ کھلنے کے بعد زبان کھلنے کے بعد بچوں کے کانوں کے ذریعے سے ان کے آنکھ کے ذریعے سے ان کے دل و دماغ تک اگر کوئی چیز پہنچتی تو ان کا ایمان پہنچتا ایمان کی شاخیں پہنچتی دین کی وہ چیزیں جو ان کی زندگی کے اندر آنے والی ہیں وہ چیزیں ان تک پہنچتی جیسا کہ حضرت امی سلیم اپنے بچے کے حوالے سے کہتی تھے بچے کو سکھاتی تھے خیر یہ ایک مستقل موضوع ہے مختصر چند باتوں کی طرف میں نے اشارہ دیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہوئے ہم انوال ضرور ہوں عصری تعلیم کی طرف لیکن اس کے حساب پر نہیں دین کے حساب پر نہیں عبادت کے حساب پر نہیں رب کی معرفت کے حساب پر نہیں بلکہ اس کا جو مستقل حق ہے وہ حق صرف اس کو ملنا چاہئے تاکہ ہم صحیح طور پر اپنے آپ کی پہچان کو جان سکیں ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اس کے بعد کوئی پروفیشنلی ہمارا کوئی منصب ہے ہمارا منصب اور ہمارا عمل یہ نمبر ون پر نہیں بلکہ نمبر دو پر ہے جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر ہم شکر گزار ہیں شیخ محترم کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور یہاں پر آپ حاضر ہوئے اور سوال جواب کی روشنی میں بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں ہم اللہ حرب العالمین سے دعا گوے ہیں کہ اللہ حرب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوبارہ ایسا موقع فراہم ہو کہ ہم ایسی علمی مجلسیں قائم کریں اور سیکھنے اور سکھانے کا یہ عمل جاری رہیں ساتھ ہی یہ اعلان کرنا چاہیں گے کہ پروفیسر موئین فاروقی صاحب کہ یہاں ان کے مکان میں جو جامعہ اردو کے برابر میں ہے ایک لائبریری الحمدللہ موجود ہے اس لائبریری میں کافی علمی کتابیں ہیں عقیلہ آپا یہاں موجود ہیں ان سے لوگ مل سکتے ہیں اور اس لائبریری سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ اس لائبریری میں اچھی خاصی کتابیں عربی اور دیگر زبانوں میں موجود ہیں دینی کتابیں ہیں اور اسی لائبریری میں جمرات کے دن مغرب کے بعد قرآن کا درس ہوتا ہے اور یہ درس اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو صحیح ترین جو اسلوب ہے اور صحیح ترین جو طریقہ ہے اس کی روشنی میں اسلاف کی جو تفسیریں ہیں ان کی روشنی میں تفسیر کی جائے تو یہ میل کے لیے انتظام کیا گیا ہے لہٰذا آپ لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ میل حضرات کو جمرات کو بعد مغرب اس لائبریری میں پہنچائیں تاکہ وہ لوگ قرآن کی تفسیر سنیں اس کے علاوہ جو لوگ بھی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ اور قرآن مجید کی معانی یا عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں وہ لوگ بھی اس لائبریری میں آ کر کے استفادہ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخر دونوں میں کامیابیتہ فرمائے سبحانک اللہم بحمدکا اشہدو اللہ ہم شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے بھی جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا اور جو یہاں پر حاضر ہوئے اللہ رب العالمین سب کی کوششوں کو قبولیت کا دجا دا فرمائے